اَمَّا الْوَصْفُ فَلَا يَجْتَمِعُ مَعَ الْعَلَمِيَّتِ اَصْلًا وَشَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ وَصْفًا فِي أَصْلِ الْوَضْعِ فَأَسْوَدُ وَأَرْقَمُ غَيْرُ مُنصَرِفٍ وَإِن سَارَسْمَيْنِ لِلْحَيَّتِ لِإِصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِيَّتِ اسبابِ منع صرف ہم پڑھ رہے تھے سب سے پہلا سبب جو آپ نے پڑھا وہ عدل ہے اور آپ نے پڑھا کہ وہ عدل کسے کہتے ہیں کہ لفظ کو پھیرنا سیغہ اصلیہ سے دوسرے سیغہ کی طرف اور یہ دو قسم پر ہے عدل تحقیقی اور عدل تقدیری اور عدل تحقیقی وہ جس کی ہمارے پاس دلیل موجود ہو عدل تقدیری وہ جس کی ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہ ہو اور انہوں نے آپ کو پھر یہ بھی بتایا کہ یہ وزن فیل کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہوتا اور میں نے وجہ بتلائی تھی کیونکہ عدل کی اپنے عوضان ہیں اور فیل کے اپنے عوضان دونوں عوضان الگ الگ ہیں جب وزن ہی الگ الگ ہیں تو معلوم ہوا کبھی جمع نہیں ہو سکتے اور یہ جہاں البتہ جمع ہو جاتا ہے عالمیت کے ساتھ بھی عدل اور وصف کے ساتھ بھی اب ہم دوسرا سبب وصف پڑھیں گے بھئی وصف تو کہتے ہیں اَمَّا الْوَصُفَ لَا يَجْتَمِعُ مَعَ الْعَلْمِيَتِ اَصْلَى تو وصف جو ہے پس وہ جمع نہیں ہوتا معل عالمیتی علمیت کے ساتھ اصلہ اے قطع قطعی طور پر یعنی کبھی بھی وصف عالمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا وجہ اس کی یہ ہے کہ وصف جو ہے وہ ذات مبہم پر دلالت کرتا ہے اور علم جو ہے وہ ذات معین پر دلالت کرتا ہے تو اگر یہ دونوں جمع ہوں گے تو اس کا تو معنی یہ ہوا کہ ایک ہی ذات ہے وہ مبہم بھی ہے اور معین بھی ہے اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی ذات مبہم بھی ہو اور معین بھی ہو لہٰذا اس لئے یہ دونوں کبھی جمع بھی نہیں ہو سکتے جہاں وصف آئے گا معلوم ہوا ذات مبہم ہے تو علم نہیں اور جہاں علم آئے گا معلوم ہوا ذات معین ہے تو پھر وصف یعنی ذات مبہم نہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی مثلا دیکھئے بھئی میں کہتا ہوں زید آپ کے ایک ساتھی کا نام ہے زید تو زید میں کیا ہے علمیت ہے تو جیسے دیکھو میں زید کہتا ہوں فوراں وہ معین ساتھی آپ کے ذہن میں آجاتا ہے اور ایک ہے صفت وصف بھئی مثلا شجاعن بہادر اب میں جب کہتا ہوں شجاعن کوئی معین آپ کے ذہن میں آیا کوئی معین نہیں یہ شجاعن زید بھی ہو سکتا ہے یہ شجاعن عمر بھی ہو سکتا ہے یہ شجاعن بکر بھی ہو سکتا ہے یہ شجاعن خالد بھی ہو سکتا ہے بھئی تو سمجھ میں آیا تو دیکھا وصف کیا ہے ذات مبحم پر دلالت کر رہا ہے اس کو جس کی صفت آپ بنانا چاہے آپ بنا سکتے ہیں اور جبکہ علم جو ہے وہ ذات معین پر دلالت کرتا ہے جیسے عالم کسی کا ذکر کریں فوراً اسی کا تصور ذہن میں آتا ہے کسی دوسرے کا تصور ذہن میں نہیں آتا بھئی تو اسی لئے کہا اَمَّا الْوَصْفُ فَلَا يَجْتَمِعُ مَعَ الْعَلَمِيَتِ اَصْلًا باقی وصف جو ہے پس وہ جمع نہیں ہوتا عالمیت کے ساتھ قطعی دور پر وَشَرْتُهُ اَنْ يَكُونَ وَصْفًا لیکن یہ جو وصف ہے یہ سبب بنے گا غیر انصراف کا غیر منصرف ہونے یہ سبب بنے گا لیکن اس کے لئے ایک شرط ہے شرط پوری ہوگی تو یہ سبب بنے گا یہ معصر بھی ہوگا اپنا اثر بھی دکھائے گا اور اگر شرط پوری نہ ہوئی تو پھر بے شک وصف ہو لیکن یہ معصر نہیں ہوگا یعنی غیر منصرف کا سبب غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گا اور شرط اس کی کیا ہے شرط اس کی یہ ہے کہ وہ جو وصف ہے وہ اصل وضع کے اعتبار سے وصف ہونا چاہیے اصل وضع وضع کا معنی ہوتا ہے مقرر کرنا وضع کا کیا معنی ہے مقرر کرنا دیکھئے ہر زبان والوں نے چیزوں کے نام مقرر کر رکھے ہیں اور اسی کو استعمال کرتے ہیں دوسرا فوراں سمجھ جاتا ہے کہ یہ خلاب چیز ذکر کر رہا ہے مثلا یہ جو مثلا یہ دیوار ہے اردو میں ہم اس کو اردو والوں نے اس کا نام دیوار مقرر کیا ہے اس کو دیوار کہتے ہیں جس پر یہ چھت ہے اور عربی والے اس کو جدار کہتے ہیں اب عرب کے سامنے دیوار کہو اس کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کیونکہ انہوں نے یہ لفظ سنا ہی نہیں کبھی مقرر ہی نہیں کیے کسی چیز کے لئے لیکن اردو والا سمجھ جائے گا کہ کس چیز کو یہ ذکر کر رہے ہیں اور عرب والے کے سامنے جدار کہو وہ فوراں سمجھ جائے گا لیکن اردو والا نہیں سمجھے گا کیونکہ اردو میں کبھی جدار لفظ استعمال ہوا ہی نہیں ہو یہ لفظ انہوں نے کسی معنی کیلئے مقرر کیا ہی نہیں بات سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ جو مقرر کرنا ہے ایک لفظ کو کسی معنی کیلئے یہ اس کو وضع کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تو وضع کا کیا معنی ہوا مقرر کرنا تو وصف کے اندر وصف غیر انصراف کا سبب بنے گا لیکن اس کے لئے شرط ہے شرط یہ کہ وہ اصل وضع میں وصف ہونا چاہیے یعنی جب اس کو اس لفظ کو مقرر کیا گیا تھا ایک معنی کے لئے تو اس وقت ہی اس کو بطور وصف کے اس کو مقرر کیا گیا ہو کس طور پر یہ یوں کوہسان لفظوں میں شروع سے ہی یہ لفظ بطور وصف کے بنایا گیا ہو شروع سے ہی کیا بنایا گیا ہو یہ لفظ بطور وصف ایک تو یہ ہے نا کہ لفظ کو بنایا لیکن وصف کے طور پر نہیں وصف کے لئے نہیں وصف کے لئے نہیں جیسے دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئی گی جیسے اربعن اربعن کا عدد وضع تھا شروع میں عربوں نے اس کو مقرر کیا چار کے عدد کے لئے ایک کے لئے کیا مقرر کیا واحد دو کے لئے کیا مقرر کیا اسنانی تین کے لئے کیا مقرر کیا سلاستن چار کے لئے کیا مقرر کیا اربعن تو یہ جو لفظ مقرر کیا انہوں نے یہ عدد کے لئے مقرر کیا عدد کیلئے وضع کیے سمجھ میں ہے؟ تو یہ بطور وصف کے نہیں وضع ان کو وضع وصف کیلئے نہیں کیا گیا بلکہ کس لئے؟ عدد کیلئے وضع کیا گیا ہے اب اگر یہ بعد میں کہیں پر یہ وصف بن بھی جائیں وصف کے طور پر ان کو استعمال بھی کر لیا جائے تو یہ غیر انصراف کا سبب نہیں بنیں گے جیسے اس کی مثال انہوں نے دیا ہے مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ اَرْبَعِن مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ اَرْبَعِن یہ دوسری تیسری سطر میں آرہا ہے مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ اَرْبَعِن مَرَرْتُ مَنْ گُزْرَا بِنِسْوَةٍ عورتوں پر اربعین چار میں چار عورتوں پر گزرہ میں چار عورتوں پر گزرہ اب دیکھئے نِسْوَةٍ ہے موصوف اور اربعین ہے اس کی صفت تو آپ دیکھئے یہاں پر اربعین یہ اربعہ کا لفظ جو ہے بطور صفت کے آ رہا ہے یعنی بطور وصف کے ہے بطور وصف کے ہے اور اربعین پر آپ غور کریں اس میں دو سبب موجود ہیں ایک وزن فیل ہے اربعہ اکرامہ وزن ہے یا نہیں بھئی اکرامہ تو یہ فیل والا وزن بھی ہے اور نیز وصفیت بھی ہے یہ وصف بھی ہے لیکن یہ وصفیت مؤثر نہیں یہ غیر منصرف نہیں پڑھیں گے اس کو اربعین مرر تو بینیس و تین اربعین پڑھیں گے اگر وصفیت مؤثر ہوتی اپنا اثر دکھاتی یہاں پر تو اس کو تو کیا ہونا چاہیے تھا غیر منصرف کیونکہ ایک وزن فیل ہے اور ایک وصف ہے اور دو سبب آگیا اور جب دو سبب آجائیں لفظ کلیمہ کیا بن جاتا ہے غیر منصرف اور غیر منصرف تو کسرا اور تنوین نہیں آتی لہٰذا یہ مجرور ہے اس کا موصوف مجرور ہے تو صفت بھی کیا ہوتی ہے مجرور لیکن غیر منصرف کا جر کس کے ساتھ آتا ہے فتحہ کے ساتھ تو یوں کہنا چاہیے تھا مرر تو بینیس و تین اربعہ سمجھ میں ہے لیکن ہم اربعہ نہیں پڑھ رہے کیا پڑھ رہے ہیں اربعہ آپ کہیں گے دو سبب تو ہیں پھر یہ غیر منصرف کیوں نہیں بھئی دو سبب نہیں ایک ہی سبب ہے ایک ہی سبب وزن فیل ہے وصفیت نہیں ہے یعنی وہ ولی وصفیت نہیں ہے جو غیر انصرف کا سبب بنتی ہے یہ یوں کو وصفیت تو ہے لیکن مؤثر نہیں اثر دکھانے والی نہیں ہے یہ اثر نہیں دکھا رہی اپنا کیوں نہیں اثر دکھا رہی کیونکہ یہ لفظ اصل وضع میں وصف نہیں تھا یہاں پر تو یہ وصف کے طور پر استعمال ہوا ہے لیکن اصل وضع میں یہ وصف نہیں تھا اس کو تو عدد کیلئے وضع کیا گیا تھا وصف کے طور پر نہیں یہ چار کے عدد کیلئے وضع تھا یہاں پر بے شک اگرچہ اس وقت یہ صفت ہے وصف ہے لیکن یہ وصفیت اس وقت معتبار نہیں یہ وصفیت اس وقت مؤثر نہیں یعنی غیر منصرف کا سبب بننے کے اندر یہ مؤثر نہیں ہے اپنا اثر نہیں دکھائے گی لہذا یوں کہیں گے اربعین میں ایک ہی سبب اس وقت پایا جا رہا ہے اور وہ ہے وزن فیل اور وزن ایک سبب کی وجہ سے تو لفظ غیر منصرف نہیں بنتا اور وصفیت بے شک ہے لیکن وہ مؤثر نہیں اپنا اثر نہیں دکھائے گی یہ یوں کہو وہ ولی وصفیت نہیں ہے جو کس کے لئے چاہیے تھی غیر منصرف بننے کے لئے چاہیے تھی وہ وصفیت نہیں ہے اور وہ وصفیت کون سی تھی کہ لفظ اصل وضع میں کیا ہونا چاہیے وصف ہونا چاہیے اور یہ اصل وضع میں وصف نہیں اصل وضع میں تو یہ کس کے لئے ہے عدد کے لئے اس وقت بے شک بطور وصف کے استعمال ہوا ہے بات سب اچھی طرح سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَشَرْتُهُ اَنْ يَكُونَ وَصْفًا فِي أَفْلِ الْوَضْعِ وہ یہ ہے وصف ہونا چاہیے اصل وضع کے اندر فَأَصْوَدُ وَأَرْقَمُ غَيْرُ مُنصَرِفٍ وَإِنصَارَ سْمَيْنِ لِلْحَيَّتِ تو کہتے ہیں اصود اور ارقم کے لفظ غیر منصرف ہیں بھئی یاد رکھئے اصود کا لس عربوں نے وضع کیا تھا ہر کالی چیز کے لئے کس کے لئے ہر کالی چیز یوں کہیے اس کو بطور وصف کے وضع کیا تھا کوئی مثلا کتاب بھی کالی ہے تو وہ کہیں گے حازہ اسودو اور اگر قلم بھی کالا ہے وہ کیا کہیں گے حازہ اسودو معلوم ہوئے اس کو بطور وصف کے وضع کیا گیا ہے اس لفظ کو بطور وصف کے وضع کیا گیا ہے پھر بعد میں پھر بعد میں یہ ایک سامپ کا نام بن گیا کالے رنگ کا سامپ تھا اس کا نام ہی کیا پڑ گیا اسود اب دیکھو اگرچہ اس وقت اسم بن گیا ہے یہ سامپ کا لیکن اصلے وضع میں کیا تھا وصف تھا لہذا یہ وصفیت ابھی بھی مؤثر ہوگی اب آپ سامپ کو کہیں اس کالا سامپ آپ کو نظر آیا تو آپ کہیں گے حازہ اسودو حازہ اسودو سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھو ایک اس میں وزن فیل ہے اسود اکرم وزن ہے یعنی فیل کا وزن فیل ہے اور دوسرا وصفیت ہے وصفیت اگرچہ اس وقت بطور وصف کے ہمیں استعمال ہی نہیں کر رہے اس وقت اسم کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اس میں محض اس وصامپ کی قسم کا نام پڑ گیا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی لیکن اسلے وضع کے اعتبار تو وصف تھا تو وصفیت اب بھی معتبر ہوگی تو اس میں دو سبب آگئے ایک وزن فیل اور ایک وصفیت لہذا یہ غیر منصرف ہوگا فَأَصْوَدُوَا أَرْقَمُ ارْقَم کہتے ہیں چتکبری چیز کو چتکبری ہاں ارْقَم کہتے ہیں چتکبرے سامپ کو کوئی ایسا سامپ جس کے اوپر سیاہی اور سفیدی ملی جولی ہوئی ہو ملی جولی ہو کہیں سے کال ہے کہیں سے سفید کہیں سے کال ہے کہیں سے سفید اس کو کیا کہتے ہیں چتکبرہ تو ارْقَم نے یہ ارْقَم کا لفظ ہر چتکبری چیز کیلئے وضع کیا تھا جو بھی اس طرح کی چیز ہوتی کہیں سے کالی ہے کہیں سے سفید ہے کہیں سے کالی ہے کہیں سے سفید ہے اس کو وہ کیا کہتے تھے ارْقَم کہتے تھے لیکن بعد میں یہ ایک سامپ کی قسم کا نام ہی پڑ گیا لیکن اصل وضع میں تو یہ وصف تھا ارکم لہذا اب بے شک سام کا نام پڑ گیا ہے یہ پھر بھی غیر منصرف ہوگا اور اس میں دو سبب کون سے ہوں گے ایک وزن فیل اور ایک وصف تو سوال پیدا ہوتا ہے وصف کیسے یہ تو اس وقت قسم ہے نام کے طور پر استعمال ہو رہا ہے سام کی قسم کا تو وصفیت تو ہے ہی نہیں آپ جواب میں فوراں کہیں گے کہ اس وقت بے شک نہیں ہے لیکن اصل وضع میں یہ کیا تھا وصف تھا تو جو اصل وضع کے اندر تھا اس کا اعتبار ابھی بھی کریں گے سمجھ میں آئی بات تو لہذا دو سبب ہو گئے وزن فیل بھی آ گیا وصف بھی آ گیا لہذا یہ اس کو کیا پڑھیں گے غیر منصرف پڑھیں گے اور اس پر کسرا بھی نہیں آئے گا اور تنویم بھی نہیں آئے گی تو کہتے ہیں فَأَصْوَدُ وَأَرْقَمُ غَيْرُ مُنصَرِفِن تو اصود اور ارقم جو ہیں یہ دونوں لفظ غیر منصرف ہیں یہ غیر منصرف ہیں وَإِن سَارَ سْمَئِنِ لِلْحَيَّتِ حیہ سامب کو کہتے ہیں اگرچہ وَإِن سَارَ اگرچہ یہ ہو گئے ہیں اسمینی دو نام لِلْحَيَّتِ سامب کے لئے اگرچہ یہ سامب کے لئے نام بن گئے پھر بھی لِعِصَالَةِهِمَا فِي الْوصفِيَّتِ بَوَجَهَ اصل ہونے ان دونوں کے فِي الْوصفِيَتِ وَصَفِيَتْ مِ کیونکہ وصفیت کے اندر یہ دونوں کیا ہیں اصل ہیں ان کو اصل میں وضعی کس لئے کیا گیا تھا بطور وصف کے وَأَرْبَعُن فِي مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ اَرْبَعِن مُنصَرِفُن وَأَرْبَعُن اور اربعون کا جو لفظ ہے فِي اس جملے میں کونسا جملہ مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ اربعون اس میں یہ جو اربعون کا لفظ ہے مُنصَرِفُن یہ کیا ہے مُنصَرِف ہے مَعَا أَنَّهُ سِفَتٌ وَوَزْنُ الْفِعْلِ بَوَجُود اس کے کہ یہ صفت بھی ہے اور وَزْنِ فِعْلِ اس وقت صفت ہے یا نہیں اور وزنِ فِعْل بھی ہے لیکن یہ صفت مؤثر نہیں کیوں نہیں مؤثر کیونکہ اصلِ وضع میں یہ صفت نہیں اربعون کا لفظ تو کس کے لئے وضع تھا عدد کے لئے تو کہتے ہیں تو یہ لفظ مُنصَرِف ہے مَعَا أَنَّهُ سِفَتٌ وَوَزْنُ الْفِعْلِ بَاوَجُود اس کے کہ یہ صفت ہے اور وزنِ فِعْل ہے لِعَدَمِ الْإِصَالَةِ فِي الْوَصْفِيَتِ بَوَجَهْ اصل نہ ہونے کے وصفیت میں اس وجہ سے کہ یہ وصفیت میں اصل نہیں ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے اَمَّتْ تَانِیسُ اب تیسرا سبب آگیا غیرِ انصراف کا تیسرا سبب اور وہ تانیس ہے مونس ہونا تانیس پہلا کیا تھا عدل دوسرا وصف تیسرا تانیس آگئی یاد رکھئے تانیس جو ہے نا یہ دو قسم کی ہے ایک تانیس لفظی ہے اور ایک تانیس مانوی تانیسے لفظی دیکھو نام سے پتا چل رہا ہے لفظی کیا معنی لفظوں یعنی اس پر تلفز کیا جائے یعنی لفظوں میں کوئی ایسی علامت ہوگی جو تانیس پر دلالت کر رہی ہوگی یعنی تانیس کی علامت اس میں پائی جائے گی جس پر ہم بقاعدہ تلفز کر رہے ہوں گے اور تانیسے معنوی جو معنی کہتے بات سے مونس ہے لیکن لفظوں میں کوئی تانیس والی علامت نہیں ایک تانیسے لفظی اور ایک تانیسے معنوی اور پھر یاد رکھئے یہ تانیسے لفظی جو ہے نا جس میں علامت تانیس پر بقاعدہ ہم تلفز کرتے ہیں تو یہ علامتیں تین ہیں ایک تو گولتا جس پر وقف کریں تو ہا بن جاتی ہے قائمتن یہ گولتا یہ کیا ہے تانیس کے علامت اور اسی پر وقف کریں تو کیا بنے گا قائمہ سمجھ میں آیا ہے بھائی تو یہ گولتا جو وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے یہ تانیس کی علامت اسی طرح تانیس کی علامت ایک علف مقصورہ بھی ہے ایک علف ہے جو صرف تانیس کی علامت کے طور پر آتا ہے اور جس لفظ کے ساتھ وہ آئے گا وہ لفظ مؤنس ہوگا کیونکہ وہ علف کونسا ہے تانیس والا ہے جیسے یہ گولتا جس لفظ کے ساتھ آئی معلوم ہو وہ کیا ہے مؤنس ہے بھائی تو ایک علف مقصورہ ہے اور اسی طرح ایک علف ممدودہ ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا فرق دونوں میں علف مقصورہ کسے کہتے ہیں اور علف ممدودہ کسے کہتے ہیں میں نے بتلایا تھا یہ عام علف جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں علف مقصورہ اور علف ممدودہ جس میں علف کو خوب لمبا کیا جاتا ہے وہ علف ہے جس کے بعد حمزہ آگے آتا ہے تو وہ کیا ہے علف ممدودہ تو تانیس لفظی کی تین علامتیں ہیں ایک تا اور ایک علیف مقصورہ اور ایک علیف ممدودہ اور تانیس معنوی تانیس معنوی وہ ہے جس میں تانیس والی کوئی علامت نہیں لیکن وہ نام ہے مؤنس کا جیسے زینب اب زینب کے اندر آخر میں کوئی گولتا ہے نہیں علیف مقصورہ ہے نہیں یہ وہ بھی اس کے آخر میں نہیں ہے اور کیا اس کے آخر میں علیف ممدودہ ہے نہیں تو دیکھو تانیس والی کوئی علامت نہیں اس لفظ کے آخر میں لیکن پھر بھی یہ مؤنس ہے کیونکہ یہ مؤنس کا نام ہے کس ذات کا نام ہے مؤنس تو یہاں تانیس جو ہے وہ معنوی ہے معنہ کے اعتبار سے ہے کیونکہ یہ مؤنس کا نام ہے لیکن لفظوں کے اعتبار سے تانیس نہیں ہے یہ اسی طرح تانیس سے معنوی دوسری ہے کہ وہ لفظ مؤنس سمائی ہو سماء کا معنی سننا مؤنس سمائی بھئی یاد رکھئے عرب کچھ لفظ استعمال کرتے ہیں ان میں تانیس والی کوئی علامت نہیں ہوتی لیکن عرب اس کو مؤنس ہی استعمال کرتے ہیں مثلا دار کا لفظ ہے دار گھر کو کہتے ہیں تو عرب کبھی یہ نہیں کہے گا حازہ دارن بلکہ کہے گا حازی ہی دارن مؤنس اس کو استعمال کرے گا مؤنس استعمال یہ جو مؤنس جس میں تانیس والی کوئی علامت نہیں لیکن عربوں سے ہم نے اس کو سنا ہو کہ وہ اس کو مؤنس استعمال کرتے ہیں اس کو مؤنس سمائی کہتے ہیں یعنی مؤنس ہے جو سنا ہے ہم نے عربوں سے کہ یہ اس کو مؤنس استعمال کرتے ہیں ورنہ بظاہر ہمیں اس میں کوئی تانیس والی علامت نظر نہیں آ رہی بھئی تو اس کو کیا کہتے ہیں مونس سمائی کہتے ہیں مونس سمائی کہتے ہیں تو یہ ایک تانیس ہوئی تو گویا تانیس معنوی دو قسم کی ہو گئی وہ ایک وہ مونس جو کسی مونس ذات کا نام ہو اور دوسرا کیا ہے مونس سمائی ہے عربوں سے ہم نے اس کو مونس سنا ہے ورنہ بظاہر کوئی تانیس والی علامت نہیں تانیس کتنی قسم پر دو قسم پر ایک لفظی ایک معنوی لفظی جس کے آخر میں گولتا آئے یا علف مقصورہ آئے یا علف ممدودہ اور تانیس معنوی یا تو وہ مونس سے سمائی ہوگا یا مونس کا نام ہوگا بھئی اب ان کو بیان کرنے لگے ہیں کہتے ہیں امت تانیس بٹائی باقی تانیس بٹا جو ہے تا کے ساتھ جو تانیس ہے فشرت ہو اچھا بھئی یہ جو تانیس ہے تا کے ساتھ یہ غیر انصراف کا سبب بنے گی قائمتن گولتا لگا دی ساتھ یہ کیا بنے گی غیر انصراف کا سبب بنے گی لیکن ہر وقت نہیں اس کے لیے بھی ایک شرط ہے شرط پوری ہوگی تو یہ ولی تانیس غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گی آپ اس کو شمار کریں گے لیکن اگر یہ وہ شرط پوری نہیں تو پھر یہ غیر منصرف ہونے میں مؤثر بھی نہیں یعنی اپنا افسر پھر نہیں دکھائے گی اور شرط کیا ہے کہتے ہیں فشرت ہو ان یقونا علمان تانیس بی تا جو ہے اس کی شرط یہ ہے ان یقونا علمان کہ وہ لفظ کیا ہونا چاہیے علم ہونا چاہیے وہ علم ہونا چاہیے قطل حتا جیسے کہ تلحہ ہے دیکھئے قطل حتا یہ کاف جارہ داخل ہوا اور یہ تلحہ کا اعراب آپ سے کوئی پوچھ لے آپ کیا کہیں گے مجرور ہے کیونکہ جس پر حرف جر داخل ہو اس پر کیا پڑھتے ہیں جر تو وہ مجرور ہے پھر اگر وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھئی یہ تا پر تو آپ زبر پڑھ رہے ہیں آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ جر ہی ہے لیکن غیر منصرف کا جر آتا ہی اس فتحہ کی صورت میں ہے تو معلوم ہوا تانیس بی تا میں شرط کیا ہے کہ وہ لفظ کیا ہونا چاہیے علم بھئی کیا وجہ ہے یہ علم ہونے کی شرط کیوں لگاتے ہیں تانیس بی تا میں کہتے ہیں بھئی اس لیے اس لیے کہ یہ تا کبھی آ جاتی ہے کبھی گر جاتی ہے کبھی آپ لفظ استعمال کرتے ہیں قائمتن اور کبھی تا کو ہٹا دیتے ہیں مذکر کے لیے کیا کہتے ہیں قائمون تو یہ تا کبھی آتی ہے کبھی گر جاتی ہے معلوم ہوا یہ تا پکی نہیں اس لفظ کے ساتھ پکی جڑی ہوئی نہیں تو لہذا لہذا یہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گی غیر منصرف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تا پکی جڑی ہوئی ہو اس لفظ کے ساتھ مضبوط ہو تب ہی وہ معصر بنے گی غیر منصرف ہونے کے اندر اور پکی جڑنے کے لیے کیا ضروری کہ وہ لفظ علم ہو کیا ہو علم اور آپ جانتے ہیں علم میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی اس میں اگر تا کے ساتھ علم رکھا ہے اب اس تا کو گرائیں گے نہیں جیسے مثلا کسی آدمی یا کسی عورت کا نام آپ نے قائمتن رکھ دیا کیا رکھ دیا اب جب قائمتن پورا اس کا نام رکھا ہے تو اب اس کو قائمتن ہی تو اس میں سے اب اس تا کو گرائیں گے نہیں کیونکہ یہ کیا بن گیا اس کا نام بن گیا اور نام میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جاتی بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح یہ تانیس پتا میں علم ہونے کی شرط کیوں لگائی تاکہ یہ تا کیا ہے پکی جڑ جائے جدا نہ ہو سکے پھر یہ سبب بنے گی غیر منصرف ہونے کا جیسے تلحہ کے اندر دیکھا آپ نے یہ تا پکی جڑی ہوئی ہے اب اس کو آپ جدا نہیں کر سکتے آپ تلحن نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ نام ہے اور نام میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جاتی وَقَذَلِكَ الْمَانَوِيُ اور اسی طرح تانیس مانوی بھی ہے تانیس مانوی بھی ہے جیسے بھئی زینب زینب دیکھو اس میں بھی علم ہونے کی شرط ہے قَذَلِكَ وہ بھی اسی طرح یعنی اس میں بھی کیا شرط ہے علم ہونا چاہیے جیسے زینب کیا ہے علم ہے نام ہے بھئی عورت کا تو لہٰذا تانیس مؤثر ہوگی لیکن اس کے لئے کیا شرط ضروری علم ہوگی تو وہ تانیس اس کو شمار کرنا اگر علم نہیں تو پھر وہ تانیس غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گی پھر اس کو شمار بھی نہیں کریں گے کہتے ہیں وَقَذَلِكَ الْمَعْنَوِيُّ اور معنوی تانیس بھی اسی طرح ہے سُمَّ الْمَعْنَوِيُّ اِنْكَانَ سُلَاسِيًّا سَاكِنَ الْأَوْسَتِ غَيْرَ عَاجَمِيِّنْ يَجُوزُ سَرْفُهُ چلو اس مقام کو دوسرے انداز میں سمجھو بھئی بھئی یاد رکھئے یاد رکھئے تانیسِ معنوی غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گی لیکن شرط کیا عالمی ہے اس میں بھی وہی شرط ہے نا جو تانیس بیتان میں تھی شرط کیا عالمی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ اس میں ایک شرط نہیں ضروری اس میں دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے کتنی شرطوں کا دو شرطوں کا نمبر ایک یہ کہ وہ لفظ عالم ہونا چاہیے جو ابھی ہم نے بیان کر دیا پہلی شرط پہلے بھی بیان ہو چکی کہ وہ عالم ہونا چاہیے دوسری شرط یہ کہ وہ لفظ جس میں تانیس معنوی آئی ہے تین حروف سے زیادہ ہونا چاہیے تین حروف سے اگر تین سے حروف سے زیادہ نہیں بلکہ تین حروف پر مشتمل ہے تو پھر کم از کم درمیان والا حرف متحرک ہونا چاہیے درمیان والا حرف اور اگر درمیان والا حرف متحرک بھی نہیں تو پھر اس صورت کے اندر یہ لفظ عجمی کا مزکم ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے یہ ساری دوسری شرط کی تفصیل چل رہی ہے پہلی شرط تانیسے معنوی کی غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گی پہلی شرط کیا وہ کیا ہو عالم ہو دوسری شرط میں تفصیل آگئی کہ تین چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ہونی چاہیے یا تو وہ لفظ کیا ہو تین حرف سے زیادہ ہو اگر تین سے زیادہ نہیں تین پر ہی تین حروف ہی ہیں اس کے تو پھر کم از کم درمیان والا حرف کیا ہونا چاہیے متحرک ہونا چاہیے ساکن نہیں ہونا چاہیے اور اگر درمیان والا ساکن ہے یہ چیز بھی پوری نہیں تو پھر کم از کم یہ لفظ عاجمی ہونا چاہیے یعنی عربی لفظ نہیں ہونا چاہیے کسی دوسری زبان کا لفظ ہونا چاہیے تو یہ جب پوری ہو جائیں گی تو پھر یہ تانی سے معنوی غیر انصرف کا سبب بنے گی اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی رہ پہلی پوری نہ ہوئی یعنی عالمی نہ ہوا یہ دوسری شرط پوری نہ ہوئی کہ تین ہی حروف ہیں اور درمیان والا ساکن بھی ہے درمیان والا ساکن بھی ہے عربی لفظ ہے درمیان والا ساکن بھی ہے تو پھر پھر اس میں یاد رکھو اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں بات سمجھ میں آئی کہ مشکل ہو گئی پھر سمجھو پھر سمجھو غیر منصرف تانی سے معنوی غیر انصراف کا سبب بنے گی لیکن اس میں کتنی شرطیں ضروری دو شرطیں دوسری شرط میں تین چیزیں آگئی تھی نا دو شرطیں ضروری پہلی شرط کیا عالمیت ہو پہلی شرط کیا عالمیت ہو اور دوسری شرط یہ کہ وہ لفظ جو ہے وہ تین حروف سے زیادہ پر مشتمل ہو یہ دوسری شرطی چل رہی ہے اگر تین سے زیادہ پر نہیں مشتمل تو پھر اگر تین پر ہی مشتمل ہے پھر کیا ہو پھر کم از کم درمیان والا حرف کیا ہونا چاہیے تو تانی سے معنوی غیر انصراف کا سبب بنے گی اور اس کے لئے دو شرطیں ہیں پہلی شرط کیا کہ وہ لفظ کیا ہونا چاہیے عالم ہونا چاہیے دوسری شرط اس میں تفصیل تھی کہ تین چیزوں میں سے ایک ضرور ہونی چاہیے یا تو وہ لفظ کیا ہونا چاہیے تین حرف سے زیادہ یعنی چار یا پانچ حرفوں پر مشتمل ہونا چاہیے اگر ایسا نہیں تو پھر کم از کم کیا ہو درمیان والا حرف متحر رکھو دوبارہ سنیں تانی سے معنوی غیر انصراف کا سبب بنے گی لیکن اس کے لئے دو شرطیں ہیں پہلی شرط کیا کہ وہ لفظ کیا ہونا چاہیے وہ علم ہونا چاہیے نام ہونا چاہیے اور دوسری شرط یہ دوسری شرط میں تفصیل ہے بھئی کہ یا تو وہ لفظ کم از کم کیا ہو تین حروف سے زیادہ ہو جیسے زینب جیسے زینب اس میں دیکھو علمیت بھی ہے اور تین حروف سے زیادہ ہیں زا یا نون با چار حروف ہیں تو یہ غیر منصرف ہے دونوں شرطیں پوری ہو گئیں اور اگر تین سے زیادہ حروف نہیں تو پھر کم از کم درمیان والا حرف کیا ہونا چاہیے متحرک ہونا چاہیے لہٰذا ساقر ساقر یہ جہنم کا نام ہے اور دیکھئے پہلی شرط بھی پوری علم ہے جہنم کا نام علمیت بھی ہے اور دوسری شرط کی تفصیل تھی کہ تین حروف سے زائد ہو یہ تو تین حروف سے زائد نہیں پھر کم از کم دوسری بات کیا پوری ہو کہ درمیان والا متحرک اور یہاں یہ بات پوری ہو رہی ہے درمیان والا کیا ہے متحرک ہے اس لیے تو یہ علمیت بھی آ گئی اور یہ تانیس سے معنوی جو مؤثر ہے یہ بھی آ گئی تو یہ بھی کیا ہے غیر منصرف ہو جائے گا تو یہ تانیس مؤثر ہوئی غیر انصراف کا سبب بنے گی کیونکہ شرط پوری ہو رہی ہے دونوں شرطیں پوری ہو رہی ہیں علمیت بھی ہے اور درمیان والا حرف متحرک بھی ہے تین حروف ہونے کے بعد اور اگر اگر درمیان والا حرف متحرک نہیں تو پھر کم از کم کیا ہونا چاہیے عجمی لفظ ہونا چاہیے کسی دوسری زبان کا ہو عرب کا نہ ہو جیسے ماہ ماہ بھئی ماہ یہ مثال آگے وہ ذکر کریں گے جیسے ماہ و جور دیکھئے بھئی یہ ماہ یہ بھی ایک شہری اقلے کا نام ہے جور یہ بھی ایک شہری اقلے کا نام ہے اب شہر کا نام ہے تو مونس ہوا تو یہ نام یہ علم ہے یہ دونوں کیا ہیں علم مل گیا آپ کو ماہ و جور دیکھو یہ دونوں علم ہیں اور یہ شہروں کے نام مونس ہوتے ہیں شہروں کے نام کیا ہوتے ہیں مونس تو اب ایک سبب تو علمیت آگئی دوسرا سبب تانی سے مانوی آ رہی ہے کیونکہ تانی سے لفظی تو ہے نہیں تانی سے مانوی ہے کیونکہ شہروں کے نام کیا ہوتے ہیں مونس ہوتے ہیں تو یہ تانی سے آگئی تانی سے مانوی آئی لیکن تانی سے مانوی تو ات مؤثر ہوگی کب کیا اس کے اندر کتنی شرطیں ہوں دو شرطیں پوری ہیں پہلی شرط پوری ہو گئی کیا یہ علم ہے دوسری شرط تھی کہ کم از کم تین سے کہ وہ لفظ تین سے زیادہ حروف پر مشتمل ہو یہ تین سے زیادہ پر مشتمل نہیں اچھا اگر تین سے زیادہ پر نہیں مشتمل تو پھر کم از کم درمیان والا حرف متحرک ہونا چاہیے وہ بھی ہم نے دیکھا وہ بھی نہیں پورا درمیان والا تو ایک میں علف ہے ایک میں واؤ ہے دونوں ساکن ہیں پھر ہم نے کہا کہ کم از کم وہ لفظ کیا ہونا چاہیے عجمی ہونا چاہیے اور یہ لفظ بھی کیا ہیں عجمی ہیں یہ عربوں کے نام نہیں ہیں یہ کسی عجمی علاقے کے دو شہر تھے یا دو قلعے تھے ان کے نام ہیں تو یہ تیسری شرط یہ صورت پوری ہو گئی تو عالمیت بھی آ گئی اور دوسری شرط بھی پوری ہو گئی دوسری شرط بھی پوری ہو گئی تو لہٰذا اب یہ لفظ غیر منصرف ہیں ایک عالمیت ایک تانیس اور تانیس کون سی تفصیل بیان ہو گئی تانیسے معنوی ہے اور لفظ کیا ہیں عجمی ہے اور اگر ان میں سے یہ جو دوسری شرط میں تفصیل آئی نا کہ تین سے زیادہ حروف ہوں یا تین ہو تو درمیان والا متحرک ہو یا کم از کم لفظ کیا ہو اگر درمیان والا متحرک نہیں تو لفظ عجمی ہونا چاہیے اگر ان میں سے کوئی چیز پوری نہ ہو کوئی چیز پوری نہ ہو تو پھر اس لفظ کو منصرف پڑھنا بھی جائز غیر منصرف پڑھنا بھی جائز شرط دوسری پوری ہو جائے گی پھر تو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا جیسے یہ لفظ آئے تھے سقر ماہ جور زینب ان کو غیر منصرف ہی پڑھیں گے منصرف نہیں پڑھیں گے لیکن اگر ان میں سے کوئی دوسری شرط پوری نہیں ہوتی تو پھر اس صورت میں منصرف پڑھنا بھی جائز غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے بھئی اچھی طرح صورت سمجھ میں آگئی جیسے دیکھئے بھئی ہند 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 نام ہے عورت کا عرب میں عام قدیم نام عام اس پہ عمال ہوتا تھا ہند ہانوندار اور اس میں دیکھیں آپ جب عورت کا نام ہے پہلے تو یہ بتائیں یہ تانی سے مانوی ہے یا تانی سے لفضی ہے ہند عورت کا نام ہے یہ تانی سے مانوی ہے اور تانی سے مانوی کیلئے کتنی شرطیں تھیں پہلی کیا تھی عالم یہ عالم ہے کے نہیں یہ عورت کا نام ہے عالم بھی ہے دوسری شرط کیا تھی کم اس کم تین حرف سے زائد ہو یہ شرط اس میں پوری نہیں ہم نے کہا تھا اگر تین سے زائد نہیں تو پھر کم از کم تین سے زائد نہیں اور تین حروب پر مجتمل ہے تو کم از کم درمیان والا حرف کیا ہو وہ بھی یہاں پر نہیں ہے نون ساکن ہے پھر ہم نے کہا تھا اگر یہ بھی شرط پوری نہیں ہے تو پھر کم از کم کیا لفت ہونا چاہی آجمی یہ آجمی بھی نہیں ہے یہ تو عربوں کا نام ہے عرب استعمال کرتے ہیں تو کوئی بھی دوسری شرط پوری نہیں جب دوسری شرط کے کوئی حصہ پورا نہیں ہوا تو پھر اس لفظ کو منصرف پڑنا بھی جائز اور غیر منصرف پڑنا بھی اگر دوسری شرط میں سے کوئی حصہ پورا ہو جاتا کوئی جز پورا ہو جاتا تو پھر اس صورت میں اس کو غیر منصرف پڑنا واجب ہوتا لیکن دوسری شرط پوری نہیں تو اب اس کو غیر منصرف پڑنا واجب نہیں یعنی لازم نہیں آپ اس کو غیر منصرف بھی پڑھیں تو بھی ٹھیک آپ اس کو منصرف پڑھیں تو بھی ٹھیک سمجھ میں آئی بات بھئی دیکھئے یہ جو لفظ ہے نا یہ جو غیر منصرف پڑھتے ہیں غیر منصرف پر کسرا بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی کسرا بھی نہیں اور تنوین بھی نہیں آتی یہ اس وجہ سے کہ کسرہ بھی سقیل ہے اور تنوین بھی سقیل ہے یعنی اس کی ادائیگی زبان سے مشکل ہے کسرہ کسرہ کی بھئی رفع نصب یوں کہیں زمہ فتحہ کسرہ تین حرکتیں ہیں تین حرکتیں ان میں فتحہ فتحہ وہ خفیق ہے حل کی حرکت ہے جبکہ باقی زمہ اور فتحہ کسرہ کیا ہیں تو یاد رکھئے جو کسی لفظ کو غیر منصرف پڑا جاتا ہے اس وجہ سے غیر منصرف پڑا جاتا ہے اور اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتے اس لیے کیونکہ کسرہ اور تنوین سقیل ہیں اور لفظ جب غیر منصرف ہے اس میں دو سبب آگئے ہیں غیر انصراف والے کیتنے سبب آئیں غیر منصرف میں غیر منصرف ہوگا وہ جس میں کتنے سبب آئیں گے دو جب اس میں اور یہ جتنے غیر انصراف کے سبب ہیں ان کی وجہ سے لفظ میں سقل پیدا ہوتا ہے اس کی ادائی کی زبان پر مشکل ہو جاتی ہے جب لفظ کے اندر دو سبب آ گئے تو معلوم ہے لفظ میں کافی سقل آ چکا ہے ایک سبب نہیں آیا بلکہ کتنے آ گئے دو غیر منصرک کس کو کہیں گے جس میں کتنے سبب آئیں دو تو جب دو سبب آ گئے اور ہر سبب ہے سقیل اس کی وجہ سے لفظ میں سقل آ جاتا ہے دشواری آ جاتی ہے زبان پر آدائیگی کے اندر تو لفظ میں جب ایک سبب آیا اس میں کچھ دشواری آ گئی سقل آ گیا پھر دوسرا سبب بھی اس میں موجود ہے تو اور سقل آیا ہے اس کے اندر اور زیادہ سقل موجود ہے تو لفظ پہلے بہت سقیل ہو چکا ہے اب اس پر کسرہ اور تنمین نہیں آ لائیں گے ورنہ بہت سقیل ہو جائے گا وہ لفظ پر کیونکہ کسرہ بھی سقیل اور تنمین بھی کیا ہے سقیل کیونکہ تنمین نون ساکن کا نام ہے اور معلوم ہوا جب نون ساکن آ جائے گا حروف بڑھ جائیں گے اور آپ بتائیے تھوڑے حروف والے لفظ کو ادا کرنا آسان ہوتا ہے یا زیادہ حروف والے لفظ کو تھوڑے حروف والے تنمین آئے گی پھر تو ایک اور نون ساکن بڑھ جائے گا اور اسی طرح کسرہ بھی سقیل ہے تو یہ جو غیر منصر پر کسرہ اور تنمین کس لئے نہیں آتا کیونکہ اس لفظ میں پہلے ہی سقل آ چکا ہے اب مزید سقل اس میں نہیں لائیں گے تاکہ بہت زیادہ سقل نہ آ جائے سمجھ میں آیا بھئی یعنی اللہ زبان پر اس کی ادائیگی زیادہ ہی دشوار نہ ہو جائے بھئی تو لہٰذا تانی سے معنوی کے اندر یہ شرطیں لگا دی کیونکہ کیونکہ یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لفظ میں سقل پیدا ہوگا اسبابِ منصر ان کی وجہ سے لفظ میں کیا آتا ہے سقل اور اگر ایک لفظ ہے اس میں صرف تانی سے معنوی ہے علمیت ہے اور تانی سے یہ یوں کہیں ایک لفظ میں تانی سے معنوی ہے تو معنی کے اعتبار سے تانیس اس میں پائی جا رہی ہے تانیس کی کوئی علامت آئی ہے تانیس کی جب علامت نہیں آئی تو معلوم ہو اس میں سقل نہیں ہے بے شک مونس کا نام ہے لیکن اس میں سقل نہیں ہم نے شرط لگا دی کہ کم از کم چار حروف پر مشتمل ہو تین پر نہ ہو تین والے کی ادائیگی آسان ہوتی ہے چار یا پانچ پر مشتمل ہوگا تو کیا ہوگا اس کی ادائیگی مشکل یہ ہم نے سقل کے لیے شرط لگائی کیونکہ اسواب مناثر سے کیا آتا ہے لفظ کے اندر سقل آتا ہے تو ہم نے کہا یہ کم از کم جب تانیس معنوی ہے بھئی تانیس معنوی تو صرف معنی کے اعتبار سے تانیس ہے لفظوں میں تو کوئی تانیس والی علامت نہیں جب معنی لفظوں کے اندر تانیس والی کوئی علامت نہیں تو لفظ کے اندر ابھی سقل نہیں آیا حالانکہ اسباب مناثر سے لفظ میں کیا پیدا کرتے ہیں سقل لیکن یہاں تو سرم معنوی تانیس ہے یہاں تو ابھی بھی کوئی سقل نہیں آیا لہذا ہم نے ان تین میں سے کہا ایک سر پوری ہونی چاہیے جب وہ ایک پوری ہو جائے گی اب سقل آ جائے گا اور یہ معصر ہوگی اور پھر دو سقل جب جمع ہو گئے تو لفظ کو کیا بنا دیں گے غیر منصرف بنا دیں گے تو ہم پہلی شرط کیا لگائی عالم ہونے کی پہلی شرط عالم ہونے کی اور دوسری شرط میں تفصیل تھی اس میں پہلی شرط کیا تھی تین حروف سے زائد یہ تین سے زائد کی شرط کیوں لگائی تاکہ لفظ میں کیونکہ سر تانیس معنوی ہے تو ایک تین سے زائد حروف ہوں گے تو اب سقل آ جائے گا پہلے تو کوئی علامت آئی نہیں کہ سقل آتا لہذا تین سے زائد حروف ہوں گے تو لفظ میں کیا آ جائے گا سقل اچھا تین سے اگر زائد نہیں تین ہی حروف پر مشتمل ہے وہ کلمہ تو پھر درمیان واللہ لفظ متحرک کم از کم ہونا چاہیے اس سے بھی سقل آ جائے گا آپ مجھے بتائیں سکون کی ادائیگی آسان ہوتی ہے یا حرکت کی ادائیگی آسان ہوتی ہے زارب پڑنا آسان یا زارب پڑنا آسان زارب پڑنا آسان جہاں سکون ہو سکون کی ادائیگی کیا ہوتی ہے آسان ہوتی ہے زبان سے آسانی سے ادا ہو جاتا ہے تو ہم نے شد لگا دی کم اگر تین حروف ہیں ابھی بھی سقل نہیں ہے لہذا کم از کم درمیان والا حرف متحرک ہو تاکہ کیا آ جائے لفظ کے اندر سقل آ جائے اور اگر پھر بھی سقل درمیان والا حرف بھی متحرک نہیں ہے وہ بھی ساکن ہے تو پھر کم از کم لفظ عجمی ہونا چاہیے عربی نہیں ہونا چاہیے تاکہ سقل آ جائے آپ مجھے بتائیے آپ کے لئے اپنی زبان کا لفظ ادا کرنا آسان ہوتا ہے یا کسی دوسری زبان کا اپنی زبان کا لفظ ادا کرنا آسان دوسرے کی زبان کا لفظ ادا کریں گے وہ آپ کو سقیل لگے گا تو ہم نے بھی تیسری شرط یہ لگا دی کہ وہ لفظ عجمی ہونا چاہیے جب عجمی ہوگا تو سقل آ جائے گا تو یہ جو تین شرطیں لگائیں یہ کسی لگائیں تاکہ لفظ میں کیا آ جائے سقل آ جائے جب سقل آ جائے گا اب یہ سبب بنے گا غیر انصراف کا کہ لفظ میں ایک عالمیت والا سقل بھی ہے اور لفظ میں تانی سے معنوی کی ان شرطیں پوری ہیں تو اس کا سقل بھی آ گیا اب اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے اب اس پر کسرا اور تنوین نہیں آئے کیونکہ پہلے ہی دو سقل آ چکے ہیں تو تیسرا بھی سقل آ جائے گا تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گی لفظ کی ادایگی بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی یہ غیر انصراف کے سبب یہ لفظ میں کیا پیدا کرتے ہیں سقل پیدا کرتے ہیں اور تانی سے معنوی کے اندر تو کوئی علامت نہیں تانی اس والی لہذا صرف اس کے آنے سے سقل نہیں آئے گا بلکہ اس کے لئے اس کے لئے تین چیزوں میں سے ایک چیز کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ لفظ میں سقل پیدا ہو جائے یا تو تین حروف سے زائد ہو یا تین پر مشتمل ہے تو درمیان والا متحرک ہو اس سے بھی سقل آ جائے گا اور اگر تین درمیان والا ساکن ہے تو پھر کم از کم لفظ کیا ہونا چاہیے جب آجمی ہوگا تو عربوں کے لئے اس کو پڑھنا دشوار ہوگا سقیل ہوگا صورت سمجھ میں آگئے لہذا ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک چیز پوری ہو جائے گی تو لفظ میں سقل آ گیا اب اس کو غیر منصرف ہی پڑھنا پڑے گا منصرف نہیں پڑھ سکتے کسرا اور تنمین اس پر کیونکہ سقل آ چکا ہے اور کسرا اور تنمین پڑھو گے پھر تو اور سقل آ جائے گا لہذا غیر منصرف پڑھو اور کسرا اور تنمین اس پر نہ لاؤ صورت سمجھ میں آگئے لیکن اگر ان تین میں سے کوئی بھی چیز پوری نہیں ہے معلوم ہوئے لفظ میں سقل نہیں آیا جب سقل نہیں آیا تو اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز منصرف پڑھنا بھی جائز کیونکہ لفظ ابھی بھی خفیف ہے ہلکا ہے زبان پر اس کی ادائیگی دشوار نہیں اور چاہو تو اس کو غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہو کیونکہ بہرحال دو سبب تو موجود ہیں ایک عالمیت ایک تانی سے معنوی عالمیت ایک تانی سے جیسے ہندن ہندن دیکھو اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز کیوں عالمیت ہے بے شرط تانی سے معنوی بھی ہے لیکن تانی سے معنوی کے اندر دوسری شرط کے اندر تفصیل تھی تین چیزوں میں سے ایک کہ ہونا ضروری ان میں سے کوئی بھی یہاں نہیں جب کوئی بھی نہیں معلوم ہو اس کے اندر سقل نہیں آیا جب سقل نہیں آیا جب سقل نہیں آیا تو غیر منصرف پر تو کسرا اور تانی میں نہیں آتا کسی وجہ سے کہ اس میں پہلے سے سقل ہوتا ہے تو معلوم ہو اس میں تو پہلے سے سقل نہیں ہے لہذا کسرا اور تانوین پڑھو اور کیا پڑھو؟ منصرف پڑھو اس کو وہ پڑھنا بھی جائز سکتے ہیں کیونکہ بارال دو سبب تو ہیں ایک عالمیت ہے ایک تانی سے مانوی ہے سورت سمجھ میں آگئے ہیں تو کہتے ہیں وقضاء لکل مانوی سمم المانوی انکان سلاسیان ساکن الاؤسط غیر آجمیین یجوز سرف سمم المانوی پھر جو مونس مانوی جو ہے انکان سلاسیان وہ اگر تین حروف والا ہے ساکن الاؤسط اور درمیان والا حرف کیا ہے ساکن ہے غیر آجمیین عجمی نہیں ہے یعنی عربی ہے دیکھو تینوں شرطوں کی نفی کر رہے ہیں مانوی اگر سلاسی ہو معلوم ہے چار یا پانچ حروف نہیں ہے بلکہ کتنے ہیں اور ساکن الاؤسط ہے یعنی درمیان والا حرف کیا ہے ساکن ہے دیکھو دوسری شرط کی بھی نفی کر دی غیر آجمین عجمی نہیں ہے معلوم ہوا کیا ہے ہم نے تو کہا تھا کم از کم آجمی ہو دیکھو اس کی بھی نفی کر دی کہ آجمی نہ ہو بلکہ عربی ہو تو پھر یجوز سرفوہو و ترکوہو تو اس کی سرف بھی جائز اور ترکے سرف بھی جائز سرف جائز یعنی منصرف پڑنا جائز اور نیس ترکے سرف یعنی غیر منصرف پڑنا بھی جائز ہے بھئی کیوں کیا وجہ ہے دونوں کی دلیل آگے ذکر کر رہے ہیں دو چیزیں ذکر کر دیں سرف بھی جائز اور ترکے سرف بھی جائز یعنی منصرف پڑنا بھی جائز غیر منصرف پڑنا بھی جائز تو پہلے کیا چیز ذکر کی منصرف پڑنا جائز کیوں لِعَجْلِ الخِفَّتِ خفیف ہونے کی وجہ سے منصرف پڑنا جائز منصرف پر کیا آتا ہے کسرہ اور تنوین اور کسرہ اور تنوین اس پر اب ہم پڑھ سکتے ہیں منصرف پڑھ سکتے ہیں کیوں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ سقل آیا ہی نہیں ہے نہ یہ تین سے زائد ہیں نہ درمیان ملا متحرک ہیں نہ یہ عجمی ہے سقل تو آیا ہی نہیں ہے لہٰذا کیا پڑنا جائز منصرف پڑنا بھی جائز کیوں پڑنا جائز ہے لِعَجْلِ الخِفَّتِ اس کے خفیف ہونے کی وجہ سے کیونکہ سقل نہیں آیا تین سے زیادہ بھی نہیں ہے زیادہ ہوتا تو سقل آ جاتا درمیان والا متحرک بھی نہیں ہے متحرک ہوتا تو سقل آ جاتا اور عجمی بھی نہیں ہے بلکہ غیر عجمی یعنی عربی ہے تو ابھی بھی سقل نہیں ہے جب سقل کسی طرح بھی نہیں آیا تو پھر اس پر کسرہ بھی پڑھو اور تنوین بھی پڑھو کیونکہ کسرہ اور تنوین تب نہیں آتے نا جب پہلے سے سقل ہو یہاں تو پہلے سے کوئی سقل موجود نہیں یہ معنی ہے لیاجلی الخفتی خفیف ہونے کی بنا پر یہ کس کی دلیل ہے یجوز السرفوہو کی دلیل اس کی سرف جائز اس کو مصرح پڑھنا جائز کیوں لیاجلی الخفتی اس کے خفیف ہونے اور دوسری بات کیا ذکر کی تھی کہ تر کے سرف بھی جائز ہے اس کی اس کی کیا دلیل آگے ذکر کریں وہ وجود اس سببین دو سببوں کے پائے جانے کی وجہ سے اس کو غیر منصرف بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کے لئے جائز ہے بھئی وہ کیوں پڑھ سکتے ہیں کہتے ہیں پھر بھی چاہے سقل نہیں آیا لیکن دو سبب تو ہیں ایک عالمیت ہے ایک تانی سے مانوی ہے کہ ہندین جیسے ہند کاف جارہا ہے اور ہند نام ہے تو دیکھو چاہے آپ اس کو پڑھ دیں ہندین یہ کیا پڑھا میں نے منصرف یا غیر منصرف میں نے منصرف پڑھا کیوں پڑھا منصرف کیونکہ یہ خفیف لفظ ہے اس پہ کسرہ اور تنویل لانے میں کوئی حرج نہیں اور چاہے تو آپ یوں پڑھ دیں کہہندہ غیر منصرف پڑھ دیں کیوں پڑھا غیر منصرف کم از کم دو سبب تو ہیں ایک عالمیت ہے اور ایک تانی سے مانوی ہے تو دونوں پڑھنا جائے لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز پوری ہو جائے گی پھر غیر منصرف پڑھنا ہی واجب ہے پھر آپ اس کو منصرف نہیں پڑھ سکتے وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو یاد رکھئے یہ اللہ سے پہلے اگر وَو آجائے نا اللہ سے پہلے وَو آجائے نا تو یہ دراصل ہے اِن لَا یہ اللہ وہ استثناء والا نہیں ہے یہ کیا ہے اِن لَا اور اگر ایسا نہ ہو اِن شرطیہ ہے اور آگے لَا ہے اَي وَإِلَّمْ يَكُنْكَ ذَالِكَ اگر ایسا نہ ہو تو یاد رکھو جب بھی اللہ سے پہلے کیا آجائے وَو تو یہ اللہ استثناء والا نہیں ہے بلکہ دراصل یہ کیا ہے اِن لَا یعنی پورا ایک کلام جو جملہ یہاں محضوف ہے اَي اِلَّمْ يَكُنْكَ ذَالِكَ اور اگر ایسا نہ ہو کیا مانا ایسا نہ ہو وہ ساروں کی نفی کر رہے ہیں سلاسی بھی نہ ہو یا تو سلاسی ہی نہ ہو رباعی ہو یا ساکن الاؤسط نہ ہو یعنی درمیان والا متحرک ہو یا غیر عجمی نہ ہو یعنی عجمی ہو تو پھر یجب منعوہ تو پھر اس کی منع صرف واجب ہے اس کو غیر منصرف پڑنا واجب ہے کا زینب جیسے کہ زینب اس میں بتائیے کونسی صورت پوری ہو رہی ہے ہاں زینب تین حروف سے زائد ہیں علمیت بھی ہے اور پھر تانی سے معنوی ہے معنیس کا نام ہے تو ہم نے کہا تھا اس میں کم از کم تین حروف سے زائد ہونا اور یہ تین حروف سے زائد معلوم ہو اس میں سقل آ گیا ہے جب سقل آ گیا ہے اب اس پر کسرہ اور تنوین جائز نہیں اس پر ہر حال میں اس کو کیا پڑو غیر منصرف ہی پڑو منصرف پڑنا جائز نہیں جیسے کا زینب دیکھا کاف جار رہا ہے اور زینب پر فتحہ پڑ رہے ہیں کیونکہ یہ کیا ہے غیر منصرف اس کا یہ مجرور ہے اس وقت اس کا جر آتا ہی فتحہ کی صورت میں ہے وسقارہ یہ بھی اسی طرح ہے اس میں دیکھو کونسی شرط پہلے یہ تین سے زائد تو نہیں تین بار ہے پھر کیا کہا تھا ہم نے کم از کم درمیان والا متحرک جب متحرک ہوا سقل آ گیا یا نہیں آ گیا جب سقل آ گیا آپ کسرہ اور تنوین نہیں لانے کسرہ اور تنوین نہیں لانے لہٰذا غیر منصرف پڑو کسرہ اور تنوین لاؤ گے پھر تو آپ منصرف پڑ رہے ہیں منصرف تو نہیں پڑیں گے بلکہ کیا پڑیں گے غیر منصرف وَمَا حَوَجُورَ یہ سارے مجرور ہیں اسی زینب پر عطف ہے اور زینب مجرور تھا اس پر کاف جارہ داخل تھا تو یہ سارے بھی کیا ہیں مجرور اور غیر منصرف کا جر آتا ہی کی صورت میں ہے فتحہ اس لئے سب پر فتحہ پڑ رہے ہیں ساقارہ وَمَا حَوَجُورَ تو یہ مَا حَوَجُورَ یہ دیکھئے یہ تین سے زائد نہیں پھر ہم نے کہا تھا کم از کم درمیان والا کیا ہو متحرک وہ بھی نہیں ہے یہاں پر پھر ہم نے کہا تھا یہ لفظ کم از کم کیا ہو عجمی اور یہ عجمی لفظ ہیں جب عجمی ہیں تو سقل آ گیا یا نہیں جب سقل آ گیا اب کسرہ اور تنوین نہیں لانا ورنہ اور زیادہ سقل آ جائے گا جب کسرہ اور تنوین نہیں لانا معلوم ہوا منصرف نہیں پڑنا کیا پڑنا غیر منصرف ہی پڑنا چلیے بس کرتے ہیں بس بھئی بس چلیے بس بھئی حَذَا هُوَ الْمَرَامُ اللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامُ اچھی طرح تقرار کریں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر پوچھ لیجئے گا اور انشاءاللہ میں پھر بھی اس کا قرار کروا دوں گا